کیوں کی مچھلیاں ہیں عربی میں ابراہیم مچھلی ہے بڑی مشہور اور پشتوں میں پلوہ ہے پلوہ جانگیرے میں خاص کر یہاں پلہ ہے اور وہ ادھر کونسی ہے سیف الملوک میں کروٹ کروٹ کے ہے وہ خاص مچھلی ہے کروٹ کروٹ کچھ ہے اور کراچی میں ایک مچھلی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے پاپ لیٹ اور سفید پاپ لیٹ سات سو روپے کلو ہے ہاں سب کسی وقت پکار دی اسان جان مورنہ تشریف لاتے تھے کیونکہ کب برامانے خورے منصور بھائی ستائیس کلو لے کے آتے تھے بڑا ایک اسان جان کے لئے کیونکہ آدمی اس سے سیر نہیں ہوتا آرام سے ایک آدمی دس بارہ کلو کھا لے میں کہتا ہوں سال میں ایک دفعہ کھائے لیکن سفید پاپ لیٹ کالا پاپ لیٹ اور چھوہ برابر کسی نے میری دعوت کی تھی کالا پاپ لیٹ میں نے دیکھا میں نے منصور سے کہا گاڑی کھولو چھلنا ہے کیوں میں نے کہنا چھوے پکائے چھوے؟ میں نے کہا بلکل کالی پاپ لیٹ تو چھوہ ہے ہم بنگالیاں سنے گئے کہ پس کوئی کیوڑا وہ پانی کو اس کو کھائیں گے منگال استاذ یہاں مدرس نے ہر روز کالی علموں کو ساتھ کر کے اثر کے بعد ندی میں جاتے تھے اور وہاں سے مچھلی لاتے ہیں میں نے کہا اور پھر شام کو تووے پہ ڈال کے اس کے ساتھ مرک مسالہ ڈال کے روٹی لاتے ہیں اللہ کی شان ہے ہوں سے جو بھی بول لکلا جس نے تولا پورا تول لکلا میں نے کہا مولی ابراہیم صاحب کہیں مہنڈگ تو نہیں کھا رہے ہیں نہیں ہم کو بہت معلومات چھے بہت زیادہ ہم کو تو بہت مچھلی تو ہم کھاتے ہیں میں نے کہا مچھلی تو کھاؤں مہنڈگ نہ کھاؤ بھائی میں نے کہا حضرت میچھل مہنڈگ تو نہیں کھائیں گے مہنڈگ تو کھاؤں بھائیں میں نے کہا یہ ہاتھ جو لائے ہونا یہ مجھے دے میں نے ڈبے میں ڈالا موزن صاحب کے کمرے کے سامدر آکھ میں نے کہا اس کو پانی ڈالو اور اس کو میری بھی جواز کے مغیر دینا نہیں اس میں پانی وانے سابون وابون ڈالا چار چی دن جب گزر گئے خالی صاحب حاصر ہے میں نے کہا کیوں کہ وہ تو مہنڈگ ہے میں نے کہا مولی ابراہیم صاحب آؤ آپ کے مچھلی تیار ہو گئی یہ ہے میں نے کہا یہ ہے جو آپ کے پیٹ میں جانے سے رہ گئی یہ ہے میں نے کہا تو روزانہ دو سال سے مہنڈگ کھا رہا ہے دیکھ کیسے ان کی جو نا ٹانگیں مڑ گئی ہیں کیسے ان کے آن کے باہر آ گئی ہیں اس لیے الجواہر الاخلاتی میں لکھا ہوا ہے ایسی چوٹی مچھلیاں جو نہ پہچانی جائیں حرام ہیں لازمت اس سمک اس سغار حیث لا تتبین لا تہن لو ہاں وہاں درم اے خوڑل چند خان میں رند بہو خور توبہ اللہ وہ ہے جس نے کام میں لگا ہے تمہارے لئے سمندر کہ کھاؤ اس میں سے گوش تازہ یعنی آلا گوش مچھلی ہے زود حضم ہے وہ قبی قلب ہے کئی امراض کا علاج ہے خاص طرح سینے کی تکلیف ہوگا کیونکہ مچھلی سینے کے ذریعے چل دی ہے پانی میں مچھلی کا تیل سینے کا علاج مچھلی کا شوربہ سینے کا علاج مچھلی کی بوٹی ہے سینے کا علاج عجیب بات ہے کہ گڈ پریشر والے بھی کھا سکتے ہیں نمک نہ ڈالے پانے میں اور شگر والوں کے لئے تو تریاک ہے تریاک ایک مہینے تک اگر مچھلی مچھلی دونوں ٹائم کھائے یقین کرو شگر بالکل ڈاؤن ہو جائے کانٹرول آئی لحمن طریع قرآن کہتا ہے اشارہ ہے کہ مچھلی وہ جو تازی ہو باسی مچھلی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نقصان دے عالی مچھلی کی یہ بھی علامت ہے کہ جب وہ پکے تو بہت زیادہ سفید ہو جاتی وَتَسْتَخْرِجُوا مِنُوْ حِلِيَةً تَشْكُرُونَ اور تمہیں شکر کرنا چاہیے وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَةً اور ڈال دیئے زمین میں پہاڑ انتمید ابکم کی حرکت نہ کرے تم پر زمین ہل رہی تھی زمک ادمہ کی بزنگی دلالکا تال وَأَنْحَارًا وَسُبُلَةً اور نہرے اور راستے لَا لَكُمْ تَحْتَ دُون تاکہ تم راستہ پاؤو وَعَلَامَاتً اور یہی نشانیاں ہیں وَبِنْنَجْمِهُمْ يَحْتَ دُون اور ستاروں کے ذریعے یہ راستے دیکھتے دیں قدیم زمانے میں ستار ہے یہ شام کا ہے یہ سہری کا ہے یہ آدھی رات کا یہ قطب کا ہے یہ سویل کا ہے اَفَمَنْ يَخْلُقُو آیا وہ جو پیدا کرتا ہے کَمَلْ لَا يَخْلُقُ مَانِنْ غُسْكِ ہیں جو کچھ نہیں بنا سکتا اَفَا لَا تَذَكَّرُو وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوَا اگر تم گننا چاہو اللہ کے اخصانات نہیں گن سکوگے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے پہلے فرمائے اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُنْ قَفَّارُ وہاں میرے توجی کی تھی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُولِنُونَ اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو تم دکھاتے ہو وَاللَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا وَهُمْ يَخْلَقُونَ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اموات غیر وحیاء مر چکے ہیں زندے نہیں وَمَا يَشُورُونَ انہیں پتہ نہیں ایانا يُبَذُونَ کم اٹھائے جائیں گے اموات جن کو یہ پکارتے ہیں یا تو وہ مرے ہوئے ہیں دائیمان کلس نامِ ولہ حسان جیسے بد یا یہ کہ کبھی تو زندہ تے اب زندہ نہیں ہے جیسے انبیاء اور اولیاء صلحاء اور مزرگانی دی یا یہ کہ مرے تو نہیں مریں گے جیسے عیسیٰ ابن مریم ملائکت اللہ موجودہ احیاء یہ ابن عباس سے روح المانی کے اندر تفسیر ابی سعود کے اندر اور دیگر معتبرات میں منقول ہے چنانچہ شاہ علی اللہ صاحب حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مردگان ہے جو بزرگان میں سے گزرے شاہ عبد القادر موضح القرآن میں فرماتے ہیں یا وہ بزرگ جن کو یہ پوچھتے تھے وہ مراد ہے یہی تفسیر مرانا شرف علی نے بیان القرآن میں اور یہی تفسیر مرانا شبیر احمد صاحب نے شیخ الہن کی تفسیر کے فوائد میں اختیار کی اور یہ ہے ان قرآن کے مطابق تیومتی تفسیر ہے جو لوگ بہت چہہ چہہ کر حیات الانبیاء کے ٹھیک دار بنے انہیں اس آیت پر اپنا ایمان برقرار رکھنا چاہیے میں نے محق قلصر کو جا کے کہا مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ریمیار خان آئے تھے صرف ان لوگوں کو بیعت کرتے تھے جو حیات الانبیاء پہ دسخت کرتے تھے حضرت شیخ سے بہت قرب تھا اور اس نالائق کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا تھا میں گیا اور ان کے پستر پر ان کو کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے آپ کو اپنے شیخ مورانا حسین علی صاحب کا خیال لگنا چاہیے آپ بے شک حیات الانبیاء پر دسخت لیں مگر وہاں یہ آیت لکھوائے امواتن غیر و احیاء وما یشورون آئیان یوبہزون کہ جنہیں تم زندہ سمجھے وہ دنیا کے اعتبار سے مر چکے ہیں اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے حیات الانبیاء ہے حیات الانبیاء ہے حیات الانبیاء کا کیا مطلب ہے کہ یہاں زندہ ہے پھر تم میں اور رضا خانیوں میں کیا پھر دے میں نے شیخ کو کہا کہ یہ ساتھی آپ کے بالکل بیدتی ہونے کے لئے تیار ہے ان کو کنٹرول کرنے ضروری ہے مجھے ان کا اندازہ ہے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بالکل زندہ تابندہ کبر میں بیٹھے تو زندہ نبی کو اندر بن کیا ہے تمہیں شرم نہیں رہا دی بہر لیا انکا میتوں و انہوں میتون آپ پر نازل ہوئی ہے آپ بھی نے ارشاد فرمائی ہے حیات اور مماد دونوں میں تعارض نہیں ہے افعال دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں امواتن اور وہاں زندہ تابندہ ہے حیاتن اس لئے حین و میتن یہ مخلوق کی صفات ہیں اور حی اللہ یموت یہ خالق کی صفات ہیں اتنے تو سمجھنا چاہیے ہمارے مزرگ کے قائد آل سنت مولانا قادمہ ذرسین صاحب اور فخر المناظرین مولانا مدمین و کارا لیکن ان کی باس تعبیرات سے مجھے خود تعجب تھا خالی صاحب تو فاضل دیوبن تھے شیخ الاسلام کے خلیفہ یا جل تھے سینکڑ و محقق کتابوں کے مصنفے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے قریم تھے تو وہ محتاط تھے اور عالم کو اعتدال آتا ہے لیکن ان سے جو متاثرین تھے وہ بالکل بٹ کے بٹ کے مجھ سے بعض اوقات پنجاب میں پونچے اماماتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے میں نے کہا حیاتی کے پیچھے ہوتی ہے جو مجھے کوئے زندگہ ہے وہ مسلمان ہے اس کا بھی پتہ کرو دیکھو یہ یا ہمایو اگر کئی ہو تو فتاوے شیخ الاسلام کی وہ جل لیا ہے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے بزرگوں کے جو تعبیر حیات الانبیاء وہ غلط ہے یا مجھے اس سے اس میں انان نہیں ہے اس کی تشریف ہے بعض لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے اور میرے اس پریشانی کو حضرت مولانا سرفراز خان نے محسوس کی انہوں نے ایک رسالہ لکھا اس کا نام ہے دفع شبا یہ میرے کہنے سے لکھا ہے میں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آجی آپ کے لوگ تو بالکل موت کے خائل نہیں یہ کیسے مسلمان رائے گی موت تمانی برحق ہے اس میں شک کیا ہے تو شیخ نے کہا یہ صحیح دو چار پنجابی مولوی تھے وہ مجھ سے لڑنے تیار ہو رہے تھے شیخ نے ان سے نہ آرام سے بیٹھو یہ جو کہتے ہیں یہ صحیح کیا رہے ہیں بعد میں بھی لوگوں نے جا کے ان سے پوچھا میرے متعلق حضرت نے فرمایا اللہ تعالی علماء کو ان جے سے اعتدال دے دیکھ کے لانا وہ ایک عبارت شیخ الاسلام کی ہے وہ دکھاتا ہوا اس عبارت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مماتیان وہ ہے جو روح اور جسم کے تعلق کے قائل نہیں وفات دیماغ اور حیاتیان وہ ہے کہ جو روح اور جسم کے تعلق کے قائل وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب موت پر روح کا رشتہ جسم سے ٹوڑ گیا قیامت سے پہلے دوبارہ نہیں جڑے گا سعید چطرنگڑی اور ان کے آعوان اس نظریہ کو ابن تیمی نے کافر کہا ابن تیمی نے شیخ الاسلام لکہ فہا اولائے کفاروں بے جمائل مصبی تو مجھے ڈر لڑتا ہے کہ جو حیات میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں ہنگا ونگا ڑھنگا کئی ان پر کفر لازم نہ آئے وہ بھی احتیاط کریں حیات جس قدر قرآن و سندق میں اس پر آمننا و صدقنا یاد رکھنا اور جو قرآن اور سندق میں نہیں ہیں لوگوں کے بنانے سے حیات حیات نہیں اللہ نے جب بھی حیات مامات کا مسئلہ لکھا تو سات کا وما ی شورون بلہ یاؤں ولہ کلہ تشورون عدم شعور کے اس میں دخل اس لیے میں کہتا ہوں ہم نہ حیاتی ہے اور نہ ماماتی ہے ہم اوساتی ہے ایک شیطان تعلیمیلو نے مجھے لکھا کہ آپ فسادی ہیں میں نے کہا کس طرح غزا ہے ہم چہتے دال سے کہا رہا ہے آئیسا بعد میں معافی مانگی اموات غیر وحیاء یہ مر چکے ہیں دنیا کے لظام کے مطابق زندے نہیں وما ی شورون آئیان ی باسون اور ان کو پتہ ہی نہیں کب اٹھائے جائیں گے الہ کم الہ ہم واحد معبود تمہارے معبود ایک ہے فاللزین لا یومنون بالآخرہ پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ لوگ ہم منکرا ان کے دل انکار کرتے ہیں وہ مستدبرون اور وہ تکبر والے ہیں لا جرمہ ضروری بات ان اللہ آلمو ما یو سرونو ما یولنون بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور دکھاتے ہیں انہو لا یحب المستقبرین وہ پسند نہیں کرتے ہیں تکبر والوں کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جَبْ ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ كَيَا اُتَارَا تمہارے رَبْنَے قَالُوا أَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ كَيْتِيَاكْ كَهَانِيَاكْ لُوْكِ آپ کو بھی بس کہتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں بس قصے سناتے ہیں واقعات سناتے ہیں حالانکہ قصے اور واقعات اتنے کم کر دی ہے جس کی کوئی حد نہیں کچھ عشتہ سالوں کے قیسر سننے تو ہم بار برے ہوئے اور یہ طریقہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے قرآن اہم موقع پر کوئی قصہ سناتا ہے اس سے مسئلہ مخفوظ ہو جاتا ہے دل و جماغ میں اتر جاتا ہے تو یہ اعتراض صرف ہم پر نہیں ان پر بھی ہے قرآن کریم کے وقت پیغمبر و صحابہ پر بھی ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةً تاکہ اٹھا لے اپنے گناہوں کے بوجھ پورا قیامت کے دن وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ بِغِیرِ عِلْمَةً اور گناہ کے بوجھ ان لوگوں کے جن کو یہ بیکا چکے ہیں بغیر علم کے عَلَى سَاءَمَا يَزِرُونَ یاد رکو بہت برا ہے جو یہ اٹھائیں گے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ سادش کر جو کہنے سے پہلے بھی شیخ الاسلام سے سوال ہوا ہے کیا روح اور جسم کا اجتماع ہوتا ہے کیا روح نکلنے کے بعد قبر میں دوبارہ جسم کو ملتی ہے فَاَجَابَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَعْمْ اللَّهُ اَكْبَرْ خدا کے بندے کونسی جگہ لے آیا ہے یہ جگہ نہیں ہے کوئی ابتدائی جل لانے پڑے گی اس سے مول موتا لائے شیخ الاسلام ابن تیمی اس سے مول موتا کے بھی قائل ہے چلو میں وہ خود لیاوں گا یہ نہیں لاسکا وہ یہ جل نہیں ہے وہ دوسری ہے یا چوتی ہے یا انیس بھی ہے اللہ یہ تھوڑی یہ ہو ایک سو تری ایسی ستاسی اس طرح کوئی سوپا ہے حیات مماد کا مسئلہ ہے اس سے مول موتا کا نہیں قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یَقِينًا سَادِشَهْكَرْ چُكَئِ ان سے پہلے لوگ فَاَتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ پس لے آیا اللہ ان کی مارتوں کو جڑ سے انہیں گرا دیا فَخَرَّ عَلَيْمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِئِمْ پس گر گئی ان پر چتے اوپر سے وَعَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْزُ لَائِ شُرُورُ اور آگیا ان پر ازاہم جہاں سے ان کو پتہ نہ چلا خدا یا مارے سیلا بھی بھائیوں کو معاف فرما فُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ پھر قیامت والے دن ان کو رسوا کرے گا یہ اس لوگوں کو جو ایمان والے ہیں تو ایمان والے ہیں وَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ اللہ کہے گا کہ یہ وہ میرے شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے اختلاف کر کے ان کے بارے قَالَ الَّذِينَ اُوْتُ لَعِلْمَهِنَّ الْخِذِيَ الْيَوْمَ وَسُوْا لَلْكَافِرِينَ بے شک رسوائی آج کے دن کی اور بربادی کافروں پر ہے الَّذِينَ كَافِرُ وَوَيْتَتَوَفَّهُمَ الْمَلَائِكَا جب فوت کرنے لگے فرشتے ظالمی انفسہم ظلم کرتے ہوئے اپنے ساتھ فَعَلْخَوَ السَّلَمَةِ فَسْوُو پیش کرنے لگے اسلام مَا كُنَّا نَعْمَلُوا مِنْ سُوْا کہ ہم نہ تے برا کرنے والے بَلَا إِنَّ اللَّهِ حَالِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہاں اللہ خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے تھے فَدْخُلُوا عَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيَا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں میں شرحون میں فَلَبِيْسَ مَسُوَ الْمُتَكَبِّرِيْرِ پَسْنَا کَارَا اَتْكَانَا تَكَبْرُ وَالُوْكَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْمَا زَانَ اَنزَلَ رَبُّكُمْ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا اُتھارا تمہارے رب نے آئیے خوزیل جو تھی دو سو تریاسی صفہ ہے ابن تیمیہ کے چالیس جلدوں والے فتاہے کے چوتھی جلدے وَحَلْ يَكُونُ الْعَزَابُ وَالْنَعِيمُ لِلْبَدْنِ بِدُونِ الرُّوحِ حَذَا فِيهِ قَوْلَانِ مَشْعُورَانِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُنَّةِ وَالْقَلَامِ وَفِي الْمَسْرَتِ اَقْوَالٌ شَازَّتٌ لِيسَ مِنْ اَقْوَالِ عَلِ السُنَّةِ وَلَا مِنْ اَقْوَالِ اَخْلِ الْحَدِيثِ عَلِ حَدِيثِ اَئِمَّةُ الْحَدِيثِ کو گئتے ہیں قَوْلُ مَنْ يَقُولُ جو یہ کہے اِنَّ الْنَعِيمَ وَلَزَابَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْرُوحِ صرف روحانی چیدے وَأَنَّ الْبَدَنَ لَا يَنْعَمُ وَلَا يُعَذَّبُ بدن کو نہ فائدہ ہے نہ تکلیف کَمَا تَقُولُهُ الْفَلَاسِفَةِ الْمُنْكِرُونَ لِمِعَادِ الْأَبْدَانِ وَهَا أُولَئِ قُفَارٌ بِعِجْمَائِ الْمُسْلِمِينَ وہ سخ خطرہ بیانتی ہے عام طور پر یہ فرقہ جو ہے شیخ الاسلام کو اپنا بڑا مانتے مگر ان کے علوم سے بھی خبر ہے کیا اتارہ تمہارے رب نے کہیں گے کہنے لگے خیر ہی خیر ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا وَاسْتِ اَحْسَنِی ہوگے فِي عَادِ دُنْيَا حَسَنَا اس دنیا میں بھی بلائے بہترین درس امدہ نشست نظم و ضبط کے ساتھ رہنا سینہ اور امدہ و دودھی اشربت و بہترین ٹھنڈے مشروبات زبردست افتار عزت کے ساتھ سہری وہ امید ہے کہ ان کے تمام معمولات سنت کے عین مطابق ہوں گے صرف کپڑے ابھی تھے لٹکانے لگے اس سے باز آ جاؤ اور نہ احکام جاری ہو جائیں گے خادموں کو کہا جائے گے یہ کپڑے ان کے لئے کہیں پٹا دو سامنے کپڑے ایسے نہ بچاؤ کہ نمازیوں کو نظر آ جائے یہ سوئی عدب ہے وَلَدَارُ الْآخِرَتِ خَيْرُنُ اور گھر آخرت کا بہترے وَلَنِعْمَدَارُ الْمَتَّقِينَ کیا خوب گھرے پر ازگاروں کا جنات و عدن جنتِ امیشگی کی یدخلونہا یہ داخل ہوں گے تجریم ان تحتیر انہار کہ بہے گی اس کے نیچے نہرے لَهُمْ فِي آمَائِ شَاعُونِ ان کے لئے جو یہ چاہیں گے قَذَلِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمَتَّقِينَ اس طرح بدل دیتا اللہ پر ازگاروں کو اللَّذِينَوَوْا پر ازگار تَتَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِقَا کہ جب ان کی روح قبض کرنے لگے فرشتے طیبینہ خوش و خرم طیبین حال واقع ہے وہ توفاث ہے یا تو یہ کہ وہ لوگ خوش و خرم ہوں گے یا یہ کہ فرشتے جو روح قبض کریں گے وہ ان کے ساتھ بہترین محبت سے پیش آئے گی طیبینہ اگر ملائک سے حال ہے تو معنی یہ ہے اور طیبینہ اگر متوفہ انہوں سے حال ہے تو دوسرا معنی پہلے والا ہے یقولون سلام علیکم السلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون داخل ہو جاؤ جنت تمہارے عمال کے بدلے میں حلی انظرون الا انتا تیوم الملائکہ نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے فرشتے او یا تیامر ربک یا آئے فیصلہ تیرے رب کا ایسے ہی کر چکے ان سے پہلے وما ظلمہم اللہ واللہ نے ان سے ظلم نہیں کیا ولیکن کانو انفسہم یقدمو لیکن خود ظالم تھے فاسوا بہم سیئے تمہا ملو پس پہنچے ان کی برائیاں ان کے کیے کی وحا کبہم گیر لیا ما کانو بھی استازیون جو مذاق اڑاتے تھے وقال اللہی نہ اشربو کہنے لگے مشرق لو شا اللہ ما بدنا من دونی من شئی چاہتا اللہ نہ پوچھتے اس کے سوا کوئی نہ ہنو ہم ولا باؤنا نہ مارے بڑے ولا حرمنا من دونی من شئی نہ حرام کرتے اس کے سوا کسی چیز کو یہ جو ہم تحریم کر رہے ہیں یا تابت کرتے خدا کی مرضی ہے کمک لوگو مشیعت و رضا کا فرق معلوم نہیں ہے قدالک فعل الذین من قبلیم جو کر چکے ان سے پہلے والے فحلل الرسول اللہ البراغ المبین نہیں ہے پیغمبروں پر مگر پہنچانا واضح ونقد باسنا فی کل امت الرسولہ اور ہم نے بیجے ہر امت میں پیغمبر ہم نے عبداللہ کی عبادت کرو اللہ کی و اجتنب الطاہود اور شیطان سرکش سے بچ کے رہو فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهِ پس ان میں بعض وہیں جنہی ہدایتی اللہ نے وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتَ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ اور ان میں بعض وہیں جس پر سوابت ہو گئی گمرائی فَسِیرُ فِلَرْ چَلُو مُلْكُو مِنْ فَنظُرُو دیکُو کہ فَقَانَا عَقِبَتُ الْمُقَذِبِينَ کیسے رہا انجام تجزیب والوکا اینجام تجزیب والوکا